اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پلانر فیکٹ دوستو آپ نے اپنے زندگی میں ہر جگہ بگز دیکھے ہوں گے بگز عام طرح پر چھوٹے چھوٹے انسیکس ہوتے ہیں جو کہ دنیا کے ہر کونے میں پائے جاتے ہیں یہ دیکھنے میں بالکل ہاملیس لگتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا میں بہت زیادہ ہامفل بگز بھی پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کی جان بھی لے سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ڈیفرینٹ آئیززز اور انفیکشنز بھی ہو سکتے ہیں تو آج ہم آپ کو ایسے ہی کچھ بگز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ قطرناک ہیں دوستو نمبر ون پر ہے منارک بٹر فلائے دوستو بٹر فلائے ایک ایسا بیوٹیفل انسیکٹ ہے جو کہ دنیا کے ہر کونے میں پائے جاتا ہے یہ عام طور پر وہاں پر پائے جاتا ہے جہاں خوبصورت فول موجود ہوتے ہیں منارک بٹر فلائے عام طور پر دنیا کے ہر کونے میں دیکھنے کو ملتی ہے یہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے لیکن یہ پوائزنس ہوتی ہے جی ہاں آپ نے یہ بات پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی لیکن یہ پوائزنس ہوتی ہے دوستو کچھ انسیکس کا لاروہ ایڈیبل ہوتا ہے اور گزائیس سے بھی بھرپور ہوتا ہے لیکن منارک بٹر فلائے کا لاروہ اس قابل نہیں ہوتا ہاں مگر یہ آپ کی جان لینے کے قابل ضرور ہوتا ہے منارک بٹر فلائے زمین پر موجود سب سے زیادہ زہریلے کیرو میں سے ایک ہے ویسے یہ نہ تو کٹتی ہے اور نہ ہی ڈنک مارتی ہے اور نہ ہی یہ اگریسیو ہوتی ہے لیکن یہ آپ کی جان اس صورت میں لے سکتی ہے جب آپ اس کو پکا کر کھانے کی کوشش کریں گے اس کے زہریلے ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس کا ملک ویڈ پر فیڈ کرنا ہے یہ ملک ویڈ پر فیڈ کرتی ہے اور اس کے اندر کا زہر اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور اس کو اپنے اندر سٹور کر لیتی ہے ایون یہ اس وقت بھی زہریلی ہوتی ہے جب یہ بننا شروع ہوتی ہے اس کے اندر موجود زہر کی وجہ سے آپ کو دل کے مسئلے ہو سکتے ہیں آپ کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے اور آپ کی موت ہو سکتی ہے سو اس پریٹی انسیکس سے بچ کے رہنا ہی آپ کیلئے ضروری ہے دوستو نمبر دو پہ ہے فلیا لائس کی طرح یہ انسیکس بھی باقی اینیمز پر بلڈ سکنگ کرتا ہے اور یہ پڑوں کے بغیر ہوتا ہے لیکن یہ اپنی پڑوں کے بغیر ہونے کی کمی اپنے جمپ کرنے کی صلاحیت سے پورا کر لیتا ہے یہ اپنی لمبائی سے دو سو گناہ زیادہ کی لمبی چھلانگ لگا سکتا ہے اگر یہ آپ پر بلڈ سکنگ کرے گا تو آپ کو اس سے انفلمیشن اور ایچنگ ہو سکتی ہے اس کا انفیکشن اتنا زیادہ سویر ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے انیمیا جیسی جان لیوہ بیماری بھی ہو سکتی ہے یہ آپ کے اندر ہر طرح کا وائرس بیکٹیریا ٹیو ورم اور یہ پیتھوجنز کو منتقل کرتا ہے اس سے ہونے والی مشہور بیماریوں کا نام ٹائفس اور بابونک پلیچ ہے آپ کو ساتھ ہی بتاتے چلیں کہ ٹائفس سے 50 ملین پپل مر چکے ہیں ساتھ ہی بتاتے چلیں کہ ٹائفس سے یورپ کی زیادہ تر پاپولیشن کو حام ہوا تھا یہ بات چودھویں صدی کی ہے لیکن اب یہ وائرس اس دنیا میں اتنا زیادہ نہیں پایا جاتا اگر ہو بھی تو اس کو ڈیفیرنٹ انٹی بائیوٹک سے آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں اس دکھ سے ایک سکن کی ڈیزیز بھی ہوتی ہے جس کا نام تنگی آسیز ہے اس دائزیز سے آپ کو ایچنگ اور انفلمیشن ہو سکتی ہے اس بگ سے بچ کر رہنے میں ہی آپ کی بھلائی ہے دوستو نمبر فی پر ہے ڈرائیور آنٹس دوستو ان کو ڈرائیور آنٹس اس لیے نہیں کہتے کہ یہ آپ کی کارز کو ڈرائیو کرتی ہیں بلکہ ان کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ ہر وقت موو کرتی رہتی ہیں یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس لیے ان کو تھوڑی دیر بعد کھراک کی ضرورت ہوتی ہے جب ان کو کھراک کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ موو کرنا شروع کر دیتی ہیں تاکہ یہ اپنی کھراک کو تلاش کر سکیں یہ ساری مل کر کسی بھی جاندار کو مار سکتی ہیں اور اس کو کھا سکتی ہیں عام طور پر یہ چھوٹے بچوں ریسرچرز اور پنچرے میں موجود جانوروں کو نشانہ بناتی ہیں کیونکہ وہ ان سے بھاگ نہیں سکتے دوستو نمبر فور پہ ہے بلیک ویڈو سپائیڈر یہ دیکھنے میں بھی اتنا ہی خوفناک ہے جتنا اس کا نام خوفناک ہے آپ نے شاید اس کے بارے میں زیادہ نہیں سنا ہوگا یہ ریئرلی ہی لوگوں کو مارتا ہے اور بہت لوگ جنہیں یہ کارتا ہے انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بلیک ویڈو سپائیڈر نے ان کو کارتا ہے اس زمین پر 32 اقسام کے ویڈو سپائیڈرز موجود ہیں جن میں ویسٹرن ویڈو سردرن ویڈو نارڈرن ویڈو ریڈ ویڈو بے ویڈو اور براؤن ویڈو شامل ہیں یہ ہر کانٹیننٹ پر پایا جاتا ہے سوائے انٹارٹیکا کے یہ عام طور پر چھوٹا ہوتا ہے مگر اس کے اندر ایک ایسا وینوم ہوتا ہے جس سے آپ کو پین ریجیڈیٹی وامٹنگ اور سویکنگ ہو سکتی ہے یہ وینوم اپنے اندر لیرہ ٹاکسن کانٹین کرتا ہے اس کی سمٹم لاسٹ 2 سے 7 دیز تک رہتی ہیں عام طور پر فیمل بائٹ ہی زیادہ تر ہیومنز کے لیے ڈینجرس ہوتی ہے مگر آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ 1983 سے لے کے اب تک اس نے کسی انسان کو نہیں مارا ہر سال یہ 2000 انسانوں کو کارتا ہے مگر اس کے کاٹنے کی وجہ سے ہر سال کئی کیٹس کی ڈیتھ ہوتی ہے مینکہ یہ کیٹس وغیرہ کے لیے ہامفل ہے دوستو نمبر 5 پہ ہیں سینٹی پیٹس اور میلی پیٹس سینٹی پیٹس اور میلی پیٹس اگیچہ زہریلے نہیں ہوتے لیکن یہ ان لوگوں کے لیے زہریلے ضرور ہو سکتے ہیں جن کو دوسرے کیڑوں کے کاٹنے سے الرجی ہو ان کے اندر ایک ایسا وینوم پائے جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ الرجی کا سبب بن سکتا ہے سینٹی پیٹس اور میلی پیٹس عام طور پر وام کی طرح کے کرویچرز ہوتے ہیں یہ عام طور پر دنیا کے ہر کونے میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوستو نمبر 6 بھی ہے سکورپین دوستو بچو کو کس نے نہیں دیکھا یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے بچو کیکڑے جیسی شکل لے کر اس زمین پر آیا ہے یہ ایک ایسا بھگ ہے جو رات کو اپنے زون سے بائی نکلتا ہے اور اپنے شکار کو تلاش کرتا ہے یہ گرم اور خوش کابو ہوا پسند کرتا ہے اور اکثر سہراؤں میں زیادہ دادات میں پایا جاتا ہے اس کی زہر آپ کیلئے خطرناک ہو سکتی ہے اس لئے بہتر ہے آپ رات کو جوتوں کے ساتھ ہی باہر نکلے اس کے ڈنک سے ہونے والی درد شہد کی مکھی کے ڈنک سے ہونے والی درد سے مشابط رکھتی ہے اس کے کارنے سے آپ کو ایچنگ انفلمیشن اور اور بھی سیریس مسائل ہو سکتے ہیں سو اس زریلے کیلے سے دور رہنے میں ہی آپ کی بھلائی ہے دوستو نمبر سیون پہ ہے کاؤ کلر یہ بگ میری لینڈ کے جنوبی حصے کی طرف پایا جاتا ہے یہ جنا مولک نہیں ہوتا لیکن جب انہیں کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ ایک الارم فیورو مون جاری کرتی ہیں جن کی کالونی کو گروہ ہمرے کے لئے مترک کر دیتا ہے یہ مل کر کسی بھی چیز کو مار سکتے ہیں عام طور پر ان کا ونوم ان کے سلائیوہ میں پایا جاتا ہے یہ جب کسی پر حملہ کرتے ہیں تو یہ صرف کاتتے نہیں ہیں بلکہ یہ اپنا ڈنک بھی مارتے ہیں دوستو نمبر ایٹ پر ہے کاکروچ دوستو کاکروچ کس نے نہیں دیکھا عام طور پر فیمیلز کاکروچ سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں اور اس سے دور بھاگتی ہیں یہ ہر گھر میں ہر جگہ پایا جاتا ہے عام طور پر یہ کچن میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے دوستو آپ ہمیشہ سوچتے ہوں گے کہ یہ آپ کی گروزری کو ہی نقصان پوچھا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ ایک ایسا بھگ ہے اگر اس کو بھوک لگے گی تو یہ انسانی گوشت بھی کھا لے گا یہ آپ کو کٹنے میں ذرا دیرنے لگائے گا یہ آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پر کٹ سکتا ہے اور آپ کے سیریز طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں تو اس لیے اس سے بچ کر رہنے میں ہی آپ کی بھلائیا اور اس کو دور بھگا کے رکھے اپنے گھر سے دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ نگے بان